بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم اللہ برکتہ آپ کے کھانوں میں آج ہم بنانے والے ہیں چنے کی ڈال اور میتھی کی بہت ہی مزید دار سی ڈش تو اس سے پہلے آپ نے اب تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کر دیجئے جنہوں نے کر دیا ہے ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں چنے کی ڈال لے کے اس کو ہم نے حلدی ڈال کے بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد ہم اس کو اس سمال میں لیں گے چنے کی ڈال میتھی بنانے کے لئے ہم نے لیا ہے ایک پاؤ کے قریب میتھی ہم نے لی ہے ایک پاؤ ہی دال ہم نے لی ہے ایک کپ پیاز ہم نے لی ہے بارک کٹی ہوئی ادھرک ہم نے بارک کٹی ہوئی لی ہے ٹو ٹی سپون نمک ہم نے لیا ہے ون ٹیبل سپون لسن ادھر کا پیسٹ ہم نے لیا ہے ٹو ٹی سپون حلدی ہم نے لی ہے لال پیسی مرچوں کا پوڈر ہم نے لیا ہے ون ٹی سپون حلدی ہم نے لی ہے دس سے بارہ ہری مرچے ہم نے لیا ہے اور سوکھی ہوئی گھر کی لال مرچے بھی ہم نے لیا ہے 1 table spoon zira ہم نے لیا ہے half tea spoon گرم مسالہ ہم نے لیا ہے اور ایک بار پھر سے سبھی چیزیں نوٹ کر لیجے اور ٹیمارٹر ایک پاؤ کے قریب ہم نے لیا ہے ایک بار پھر سے سبھی چیزیں نوٹ کر لیجے پھر ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے ہم اس کے اندر سرسو کا تیل لے کے اس کو جلائیں گے تیل ہم نے بلکل تھوڑا سا لیا ہے اس کو ہم جلائیں گے پہلے تیل ہمارا اچھے سرسو کا تیل لے کے استعمال کرتے ہیں اس کو جلائے استعمال کرنا پڑتا ہے آپ لوگ جو تیل استعمال کرتے ہیں اس کو شرک پیارم کر لیجے تب سے پہلے اس کے اندر پیاز ڈال کے 5 منٹ تک اس کو پرائی کریں گے پیاز ہو چکی ہے ہماری اچھے سا پرائی تھوڑ اسی پیاز ہم نکال کے الگ رکھ لیں گے اسے ہم بعد میں اپنی چنے کی ڈال میتھی میں شامل کریں گے اب ہم اس کے اندر پیاز شامل کریں گے اس کو بھی اچھے طریقے سے اس کو بھی اچھے طریقے سے پرائی کریں گے 2 منٹ تک اس کو پرائی کر لیے آپ کے مارٹر ڈالیں گے اب ناما اب لال پیتی ہوئی ملچے تل دیں سب ہی مسالہ جاتے اس کے اندر ڈالنے کے بعد ہم نے تھوڑا سا بلکل آدھا کا قرب پانی اس کے اندر ڈالا ہے اب ہم اسے سلو چولے پر کر کے 5 منٹ تک کے لیے اس کو کور کر دیں گے 5 منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر دیں گے چولہ ہم اپنا پھول نہیں رکھیں گے آدھا رکھیں گے 5 منٹ ہو چکے ہیں کیمارٹر ہمارے اچھے طریقے سے نرم ہو چکے ہیں اب ہم انہیں میش کریں گے اچھے طریقے سے مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر میتھی شامل کریں گے اسے ابھی ہم 5 منٹ تک اور بھونیں گے اچھے طریقے سے مسالہ کے اندر میتھی ڈال کے ہم نے بھون لیا ہے اس کا اوائل اوپر آنے لگا ہے اب ہم اس کے اندر اپنا بوائل ڈال شامل کریں گے ڈال کو ہم پانی کے ساتھ ہی شامل کریں گے 5 منٹ تک ہم اس کو پھول چولے پر پکائیں گے تاکہ صرف 5 منٹ تک ہم اس کو ڈرائی ہونے دیں گے اور پھر اس کے اندر باقی چیلے بھی ایڈ کریں گے ڈال ہو چکی ہے ہماری بلکل ریڈی اب اس کو ایک سائٹ پر رکھیں گے ایک پین میں تھوڑا سا اصلی گھی لے کے اس کو ہم نے گرم کرنے رکھ دیا ہے اب ہم اس کے اندر سب سے پہلے ڈیرہ ڈالیں گے اب اس کے اندر گھر کی سوکھی ہوئی مرچے ڈالیں گے اب ہم اسے اپنی ڈال اور میتھی میں سامل کریں گے ہو چکی ہے چنے کی ڈال میتھی ہماری بلکل ریڈی اب اس کے اندر ہم اوپر سے کٹی ہوئی ادرک شامل کریں گے پیسہ گرم مسالہ شامل کریں گے اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم نے یہ بنانے میں کہاں کہاں غلطی کی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو آگے دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں ہماری غلطی کوتاہی اور تاریخ کو لکھے بھیج سکتے ہیں کیونکہ ہم آپ کے سب ہی کمنٹ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں اللہ حافظ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے دعاوں میں یاد رکھئے